ہیلو آج ہم ریالیزم کے بارے میں بات کریں گے جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک تھیوری ہے اور میں ہوں راج کمل تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ریالیزم کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ریالیزم جس کو ہندی میں یہ اتھارت بات بولتے ہیں وہ آخر میں ہوتا گیا تو ریالیزم جو ہے وہ ایک ڈامنینٹ تھیوری ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا انٹرنیشنل ریلیشنز میں بہت ساری تھیوریز ہیں ریالیزم، لیبرالیزم، مارکسیزم، فیمنیزم، کولونیالیزم، پوسٹسٹرکچرالیزم، ایکولوگیزم تو بہت ساری ہے اس میں ایک ریالیزم ہے جو کی بہت دیو ڈامینٹ ہے تو اس کے بارے میں جانیں گے کہ ریالیزم آخر میں ہے کیا تو ریالیزم جو کی انٹرنیشل ریلیشنز میں بہت ساری تھیوریز ہیں اس کا میں ایک ریالیزم بھی ہے جو کی بہت زیادہ ایمفیسائز کرتا ہے رول آف دی سٹیٹ یعنی اس کے سٹیٹ راجی پر بہت زیادہ جو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے نیشل انٹریس جو کی راستری ہے جو مہتو کی چیزیں ہوتی ہیں جو راستری کے مہتو کی بہت ساری چیزیں ہوتی اس پر وہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہے اور پاور بتاتا ہے کہ راجی کا جو پاور ہے وہ کیا ہے پوری ویسو کے پریدرش میں کیا پاور ہے ورلڈ پولٹکس میں آخر میں اس کا کیا ہے اور ریالیس جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے بہت سارے پارٹس میں جس لیک ہم مینلی اس کو تھری پارٹس میں دیکھتے ہیں پہلا پارٹ کو ہم کلاسکل ریالیس کے نظر سے دیکھتے ہیں جو کہ کلاسکل ریالیس جو ہوتا ہے وہ بلیو کرتا ہے کہ جو ریالیزم جو ہے وہ جس لیک ہم لوگ کا ہیومن نیچر جو ہوتا ہے اس کے بیسیس پر کام کرتا ہے ہیومن نیچر کیسا ہوتا ہے ہمارا تو اگویسٹک ہوتا ہے ڈیس آنسٹ ہوتا ہے کبھی کبھی ڈیس لویل بھی ہوتا ہے کبھی اپنے انٹریسٹ پر کام کرتا ہے اور کیا ہوتا ہے نیسٹی ہوتا ہے بروٹیس ہوتا ہے تو ویسے کلاسکل ڈیلیسٹ بولتے ہیں کہ سٹیٹ کا بھی نیچر بلکل ایسا ہی ہوتا ہے لیکن یہاں پر نیوریلیسٹ جو ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں نہیں نہیں جو کہ ہمارا جو سٹیٹ کا جو نیچر ہوتا ہے وہ اینارکک ہوتا ہے وہ یہاں پر انارکی کا مطلب اراجکتہ نہیں ہوتا ہے جس لئے کہ کہیں اگر رائٹ ہو گیا تو ایک اراجکتہ ہو جاتا ہے یہ بتا رہے ہیں کہ ورلڈ سسٹم پر ایک اراجکتہ ہے کوئی سپرانیسل گورنمنٹ نہیں ہے اس لئے جو کی ورلڈ سسٹم ہے وہ ایک انارکک سسٹم ہے تو انارکک سسٹم جو ہے اسی پر نیو ریالسٹ فوکس کرتے ہیں لیکن یہاں پر ان کے بعد میں نیو کلاسکل ریالسٹ آتے ہیں وہ بولتے ہیں نہیں جو کی ورلڈ سسٹم ہے جو کی ویسو بیوست ہے وہ دونوں طریقے سے ہے اس کا نیچر ہیومن نیچر بھی ہے اور انارکک بھی ہے اور یہ بولتے ہیں کہ اس میں ڈومیسٹک جو پولٹکس ہوتا ہے اس کا بھی بہت زیادہ یوگدان ہوتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ نیو ریالسٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں بھی بہت زیادہ بٹے ہوئے دیوائیڈڈ ہے تو وہ دیوائیڈڈ ہے دیفنسیب ریالیزم اور آفینسیب ریالیزم میں تو یہاں پر لیکن ریالیزم کا جو بیسک پیلر ہوتا ہے نا وہ تین چیزوں پٹکا ہوا ہے پہلا ہے سروائیول دوسرے اسٹریٹیزم تیسرے سیل فیل جس لیک میں آپ کو ایکزامپل دیکھتا سمجھاتا ہوں کہ سروائیول کیسے کہ سٹیٹ جو ہوتا ہے ایک راج جو ہوتا ہے اس کی سب سے مکھ کرتب ہوتا ہے کہ وہ سروائیو کرے یعنی پوری دنیا میں پہلا ہے جیئے سانس لے اپنے دم پر کھڑا ہو سروائیول کرے اس لئے ہر ایک کنٹری چاہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی نسل انٹریس سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے ہیں دوسرا ہوتا ہے اسٹریٹیزم یہ راج جوات راج جو پر کو ہمیسہ دیتی جس لیک اگر یہ یو این کے ممبر آپ رہیں نہ رہیں آپ برکس کے ممبر رہیں نہ رہیں نیٹو کے ممبر رہیں نہ رہیں یو کے ممبر رہیں نہ رہیں لیکن یہ بولتا ہے کہ ہمارا کنٹری جرور ہونا چاہیے ہمارے سٹیٹ جرور ہونا چاہیے ہم نیٹو کے ممبر رہیں نہ رہیں اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے بہت سارے کنٹریز ہوتا ہے جو بہت سارے انٹرنیسل آرگنیزشنز کا پارٹ بنتا ہے پارٹ چھوڑتے جس لیکن اگر ہم مرکو افریکن یونین کا پارٹ تھا لیکن بیچ میں افریکن یونین سے اس کا مطبید ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو علا کر لیا لیکن ابھی فیڑ سے بن گیا تو یہاں پر لیکن اس کا اسٹیٹ جو تھا وہ بنا رہا اور تیسرا ہے سیل فیلپ سیل فیلپ بولتا ہے کہ خود کے پیر پر خود کے پیر کے سہارے رہو کسی دوسرے پر نیر بھر نہ رہو سیل فیلپ کو اگر ہم اچھے سے دیسی بھاسے ہم بول سکتے آتمن نیر بھر یعنی خود کے بدلت رہو اگر یوکرین جو ہے وہ اگر خود کی ملٹری کو اگر اچھے سے ٹیکنولوجکلی ایڈوانس کرتا پوری طریقہ سے اگر اپنے آپ پر نیر بھر رہتا ویسٹن پاورز پر نیر بھر نہ رہتا تو آج ساید رشیا کی اتنی ہمت نہ ہوتی کہ اس پر وہ اٹیک کر پاتے لیکن وہ خود کے بھروں سے نہیں تھا تو کیا ہوا رشیا نے اس پر اٹیک کر دی کیونکہ وہ ویسٹن پاورز کے بھروں سے تھا تو یہاں پر جو ریالیزم جو ہوتا ہے بولتا ہے کہ ایک سٹیٹ جو ہوتا ہے وہ تین جیزوں ریالیزم تین جیزوں پارٹ ہے پر ٹکا ہوئے پہلا ہے سروائیول سٹیٹیزم تسرا سیل فیل لیکن یہاں پر پروپوزیسنز بھی ہیں چار ریالیزم کے پہلا ہے سٹیٹ سنٹریزم یہاں پر ایک سٹیٹ کے نجریے سے ایک راج کے نجریے سے ہر چیز دکھا جاتا ہے راج سب سے مہتپوند ایکٹر ہے سب سے مہتپوند چیز ہے آپ کا مان لیجے کی جو ڈیسیری جو ہے وہ ایک سٹیٹ کے اندر آتا ہے ہیومن رائٹس سٹیٹ کے اندر آتا ہے سیویل ایڈنسٹریشن کیسے چلتا ہے وہ سٹیٹ کے اندر آتا ہے اندر سٹیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے پنچائتی راج سٹیٹ کے اندر آتا ہے مان لیجے کی بہت سارے چیزوں میں ہو کہ کوئی بول دے کی یو این نے یہ بولا ہے اس لئے آپ کو یہ جبردستی کرنا ہی پڑے گا تو سٹیٹ بول سکتے ہیں نہیں نہیں ہم نہیں کریں گے ہم آپ کی بات نہیں کریں گے ہمارا راج کے یہ اگنسٹ ہے ہم بالکل نہیں مانیں گے تو بولتا ہے کہ سٹیٹ پر وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں سٹیٹ سینٹریزم اسی لئے پہلا ہے دوسرا ہے انارکی بولتا ہے کہ انٹرنیسل سسٹم جو ہے وہ انارکی ہے یعنی کہ کوئی بھی ایک ایسا چیز نہیں کوئی انٹرنیسل آرگنیسیسنس نہیں ہے جو کہ سٹیٹ سے اوپر ایک بھوٹان بھی بول سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ مجھ سے اوپر انٹرنیسنس نہیں ہے مجھ سے اوپر کوئی آئی میف نہیں ہے ورلڈ بینک نہیں ہے وہ بلکل وہ بولتا ہے کہ ہمارا جو راج ہے ہمارے سٹیٹ وہ سب سے اوپر ہے اور باقی سب ہم سے نیچے ہے تو ایسا انارکی ایسا جو آرگیمنٹ جی دیا جاتا ہے انارکی کے پکش میں تیسرا ہوتا ہے ایگوئیزم اہنکار ہر ایک سٹیٹ میں اہنکار ہوتا ہے سیلف انٹرسٹ کی بھانہ ہوتی ہے بولتے ہیں کہ اگر مالجہ کی اگر کوئی چھوٹی سا کنٹری ہے وہاں پر بڑی کنٹری ہوتا ہے اگر وہ اس کو ایڈ دیتے ہیں جس لیکی یو ایسا جو ہوتا ہے وہ ہر ایک دیس میں کچھ نہ کچھ ملین ڈالرز وہ دس لاکھ ٹین گئے ہو فری میں دے دیا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اس کا انٹرسٹ وہاں پر چھپا ہوا ہے کیا پتہ کہیں اس کنٹری میں وہ نیوال بیز بنانا چاہتا ہوں ملٹری بیز بنا چاہتا ہوں ائر فورس بنا چاہتا ہوں سید اسی کے لئے دے رہا اس کے اوپر اس کے پیچھے ایک ہیڈن ایجنڈا ہے بینا ہیڈن ایجنڈا کہ کوئی بھی دیس اپنا کام نہیں کرتا ایسے کوئی پروپکاری راج اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ایسا ریالسٹ لوگ کا ماننا ہے اس کے بعد سے ہم دیکھیں کہ پاور پولٹکس ہر کنٹری جو ہوتی ہے وہ اپنی پاور کو میکسیمائز کرنا چاہتے سیکیورٹی کو میکسیمائز کرنا چاہتے جس سے کہ وہ اپنی ملٹری بیلڈ اپ کو بڑھاتی ہے اور جس سے کہ لاسٹ میں وہ سیکیورٹی ڈیلیما کو فیز کرتی ہے سیکیورٹی ڈیلیما کیا ہوتا ہے کانسپٹ وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پر ریالسٹ جو ہوتا ہے وہ مطلب کی بولتا ہے آرگیمنٹ پیس کرتا ہے کہ مینکینٹ جو ہوتا ہے وہ انہرینٹلی بینویولنٹ نہیں ہوتا ہے پر اپکاری نہیں ہوتا ہے بٹ ریدر سیلف سینٹر ہوتا ہے خود پر وہ جیادہ فوکس کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم کو یو ایسے سمجھتا ہے کہ اگر ہم کو اسرائیل کو زیادہ ایڈ دینے سے اگر ہمارے دیس میں زیادہ انویسمنٹ آ سکتا ہے ہمارے دیس میں زیادہ ٹیکنولوجکل ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے یہودی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے دیس کو اور زیادہ انٹرنسلی سپورٹ کریں گے انٹرنسلی ہماری جتنی بھی ایجنڈا ہے ہیڈین ایجنڈا اسے سپورٹ کریں گے تو ہاں بلکل ہم اسرائیل کو سپورٹ کریں گے ویسے ہی اگر آپ اس کے اگنسٹ میں دیکھیں گے اگر یو ایسے کو ایک سمجھتا تھا کہ پاکستان ہمارے لئے ایسٹ ہے تو اس کو کافی جیادہ بڑھاوہ دیتے تھے انڈیا کے اگنسٹ لیکن آسٹریٹ میں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک لیابلیٹی ہے تو اسے بڑھاوہ نہیں دیتے ہیں تو ایک سیلف سینٹرڈ ہے ایک انٹریس چھوپا ہوا ہے اس کے بعد سے ہم دیکھیں گے کمپٹیٹی بھی ہر کنٹری ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر رہے ہیں وہ چاہے ایکانومی کمپٹیشن اور ملٹری کمپٹیشن اور تکنلوچکل کمپٹیشن جپان انڈیوی سے بہت اچھے دوستے لیکن اس کے باوجود تکنلوچکل کمپٹیشن ایک طریقہ ایک طرف سے سونی کا ٹی وی بکتا ہے دوسرے طرف سے دوسرے کمپنی کا ٹی وی بکتا ہے ساؤتھ کوریا بہت اچھے دوستے جپان کا لیکن اس کے باوجود LG اور سونی میں تو بھاگ دور بنی رہتی ہے آپس میں کمپٹیشن تو بنی رہتی ہے آپ ٹیوٹا کو لے سکتے ہیں ٹیوٹا جیپان کی گاڑی ہے اور فورڈ جو ہے USA گاڑی ہے تو ایکنومکلی کمپٹیشن تو بنا رہتا ہے تب پاور ایک اسٹیٹ کا پاور کو ہم کیسے جان سکتے کہ ایک اسٹیٹ کتنا پاورفول ہے تو اسٹیٹ کا ملٹری کیپیبیٹی کتنا اس دیس کے پاس دوسرے اس کو برباد کرنے کی چھمتہ کتنی ہے اسے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد سے ہم بات کریں کہ اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ انہیرینٹلی اگریسیو ہوتی ہے ہمیشہ چاہتا ہے کہ اپنا پرحاب بنا رہے دس لوگ اس سے بات کریں دس لوگ اس سے پوچھیں دس لوگ اس سے مدد مانگ ویسے ہی ایک اسٹیٹ جو ہوتا ہے تو جو جیادہ اگریسیو پردھانت جو ریالیسٹ اسے افینسیو ریالیزم کہا جاتا ہے اور جو ریالیسٹ جو بولتا ہے اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے سیکیورٹی کے پرتی ایک مانو جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا سرکچہ بنا رہے اس کے گھر میں ہمیشہ پیسہ ہے اس کے گھر میں کسی چیز کوئی کمی نہ اس کے بیٹا بیٹی سرکچہ تو اچھے سے رہے obsessed ہوتا ہے سیکیورٹی کو لے کر تو اسے ہم دیفینسیو ریالیزم کہتے ہیں اور جو اس کے پروپینٹس ہوتے ہیں ان کو دیفینسیو ریالیسٹ وہ ہی بولتے ہیں اور اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ ایمفیسائز کرتا ہے ایک انٹریسٹ پر کی وہ پاور کو چاہتے ہیں اور سیکیورٹی ان اینرکک ورلڈ پھر سے یہاں پر بہت چار کونسپٹ آیا کہ سیکیورٹی ڈیلیما کیا ہوتا ہے تو سیکیورٹی ڈیلیما کو ہم بوچھ سکتے ہیں کہ سرکچہ دوویدہ سرکچہ دوویدہ کیا ہوتا ہے یہاں پر آتے ہیں جس لئے کہ اگر انڈیا ایک مسائل کا ڈیولپمنٹ کرتا ہے مان لیجئے کہ پرثوی مسائل کا تو اسے پاکستان دیکھتا ہے کہ انڈیا تو مسائل پرکشن کر رہے اسے پاکستان اپنے خطرہ کی روپے دیکھتے تو پاکستان بھی گوری مسائل کا سہین مسائل کا پرکشن کرتا ہے اور ایسے ہی ہر ایسے ہی پاکستان کو دیکھ پھر بھارت سو چکار اس کے پاس تو ہمارے برابری والا آگیا اس سے آگے نکلنے والا اپنے مسائل کو ایڈوانس کرتا جائے اور چاہے گا کہ اس سے وہ آگے جائے پھر سے یہاں پر کونسیپ لیتا ہے بیلنس آف پاور یعنی پاور کو بیلنس کیسے کیا جائے مال جی ایک کنٹری ہے وہ اگر اپنا جو اسپیس سیپ ہے اسپیس میں بھیز دی تو دوسرا بھی دیش چاہی گا ہمارا بھی ہم بھی پوٹنسیل ہم بھی کیپیسیٹی رکھے ہم بھی اپنا راکٹ کو اسپیس میں بھیز سکے ہم بھی جو انترکش یاتری کاسمو نوٹ وولو نوٹ اسٹرون نوٹ اس کو انترکش میں بھیز سکے اگر دوسرے کنٹری کے پاس یہ راکٹ سسٹم ہے تو ہمارے پاس بھی جس سے ہم بیلنس کر سکے اس سے کیا ہوتا ہے ایک کنٹری کے پاس سمجھ لیجئے کی ایک نیوکلر بوم آیا کے گیم تھیوری آتا ہے گیم تھیوری کے چھوٹا سا آپ پارٹ بول سکتے وہ جیرو سم گیم آتا ہے جیرو سم گیم ہوتا ہے کہ اگر ایک کنٹری کا پروفیٹ ہوتا ہے تو ایک کنٹری کا لاؤس ہوتا ہے جس لیکی ہم بولے تو زیرو ہی پروفیٹ ہو پاتا ہے تو اسے جیرو سم گیم کہا جاتا ہے سو تھانکس سیر اور بھی ریالیزم کے بارے میں بتاؤں گا سو تھانکس